بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ہم مسید آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے ایک ٹریڈیشنل ڈیش آج ہم بنانے لگے ہیں سرسو کا ساگ اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہ سرسو کی گندلیں لے لی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا چھل کے ان کے یہ چھیل کے رکھ لی ہیں اور ادھر ہم نے پالک لے لی ہے ساتھ میں یہ خوش مسالہ جات جو اس کا تڑکہ لگے گا لہسا ندرک حریمیچ اور ابھی ہم ان کو گندلیں بلکل ہم نے یہاں سے چھیل کے اور کٹ لی ہیں پالک کو بھی ہم صاف کر لیں گے ابھی اور اس کی بھی کٹنگ کر دیں باری باری کٹنگ کرنی ہے میں ان کی کٹنگ کر لوں پھر ہم نے فردر کیا کرنا آپ میرے ساتھ رہیں گے دیکھیں ناظرین یہ ساگ ہم نے باری باری کٹ لیا ہے اب میں اس کو پریشر ککر میں گلاؤں گا کٹنگ کرتے تھوڑا سا موٹا بھی رہ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کٹنگ کر میں یہ بہترین گل جائے گا اور اس کے بعد جب ہم گھوٹا لگائیں گے تو میش ہو جائے گا ویسے آپ چاہیں تو پتیلے میں بھی گلا سکتے ہیں اب ہم پالک کو بھی صاف کر لیں میں پالک کو بھی صاف کر کے کٹ لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین پالک اور ساگ دونے ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم ان کو اچھی طرح سے دھولیں اور پھر پتیلے میں شفٹ کرتے ہیں اور انہیں پکاتے ہیں دیکھیں ناظرین اس کو ہم نے دو تیل دفعہ پانی چھان لیا ہے اچھی طرح سے دھولیا ایک دفعہ پانی میں بھی ڈپ کر کے رکھا ہوا ادھر ہم نے پتیلہ چڑھا دیا چھولے کے اوپر ہلکا تھا ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور فلیم آن کیا ہوا ہے اب ہم نے یہاں سے ساگ اٹھانا ہے اور اس کو یہاں پتیلے کے اندر شفٹ کرتے جانا ہے میں سارا اس کے اندر ڈالوں پھر ہم نے کیا کرنا ہم میرے ساتھ رہیں گے ناظرین سارا صاحب دونے کے بعد ہم نے پتیلی کے اندر شفٹ کر دیا ہے پہلے براہ رہا تھا میں اس کو کوکر میں بنا ہوں لیکن پھر ہم اسی کے اندر بنا رہے ہیں میں نے کچھ اور چیز چڑھائی ہوئی ہے پکنے کے لئے تو وہ بھی رسپ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ ابھی میں نے پتیلے کے اندر اس کو چڑھا دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اوپر سے ڈککن ہم نے کور کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو تب تک پکنے دینا ہے جب تک گل نہیں جائے اور اگر آپ کا ساگ زیادہ ہو پتیلہ چھوٹا ہو تو جتنا ڈلتا ہے ایک دفع میں ڈال دیں باقی اس کو کور کر کے پانچ آر منٹ کے لئے پکنے دیں ساگ آہستہ خود ہی نیچے بیٹھتا جائے گا جیسے ہی اس کے اندر جوش آ جائے گا پھر میں اس کو ہلکی آنچ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دوں گا تقریباً یہ ایک سے سوا گھنٹے کے لئے ہے اب ہمارا ساگ گھنج ہے پھر میں آپ سے ملتا ہوں لیکن ساگ ہمارا گل چکا ہے پانی بھی اور موستر خشک ہو چکا ہے تھوڑا سامنے بچایا جتنا ہم نے اس وقت چاہیے کبھی ہم نے اس کو گرانٹ بھی کرنا ہے آپ چاہے تو خالی گھوٹنے کے ساتھ ہی گھوٹ سکتے لیکن میں اس کو مزید سمود سا بنانے کے لئے گرانڈ کروں گا اب ہم یہ ساگ گھوٹنے والا گھوٹنا لے لیں گے سیاپ لسی وغیرہ بھی بناتے ہیں اور ساتھ میں خوشکاٹا لے لیں گے پاتا آپ اس کے اندر کوئی بھی ڈال سکتے ہیں گندم کا ڈال لیں باجرے کا ڈال لیں اور مکئی کا ڈال لیں اور اس طرح مکس کرتے رہنا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آٹھا اس کے اندر جائے گا ہم نے آٹھا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں صاحب کو لیکن ہم نے آلن لگا لیا ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون گندم کے آٹھے کا آلن لگایا ہے میں نے اور ادھر ہم نے یہ دو کھانے والے بڑے چمچ بھر کے اوپر تک گی کے لے لیے ہیں اور بعد بھی اوپر سے مکھن بھی لگائیں گے فیلال یہ اپنے تڑکے کے لیے لیے لے دیا ہے اور دو عزت میں نے میڈیم سائز کے پیاس سے انہیں باریک چوک کر لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال لیا ہے انہیں ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے ان کا کلر چینج نہیں کرنا کلر یہی رہے گا بس یہ تھوڑے سے پک جائیں ان کا کچھاپن ہم نے دور کرنا ہے اور جب تک ہم نے اس وقت تک میں یہ ساگ کو اپنے جوسر کے جگ میں گرائنڈ کر لوں گا ہلکا سا تکریباً 8 سے 10 سیکنڈ چلانا اس سے زیادہ نہیں چلائیں گے ورنہ وہ بلکل پیسٹ بن جائے گا مہندی کی طرح ہو جائے گا تو اتنا نہیں ہم نے کرنا میں یہ ساگ کو گرائنڈ کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین پیاس کو میں نے ہلکا سوتے کر لیا ہے اب ہم نے اس موقع پر آکے اس کے اندر یہ ادھرک لیسن اور ہری میرچ ہی ہم نے بارک چوب کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال کرتے ہیں اور ہری میرچ ہم نے اس پاس سے ڈال لیئے کیونکہ ہم نے کچھ پہلے بھی ڈال لی تھی جب ہم نے ساگ پکنے کے لیے اور اکھلاتا گلنے کے لیے تو اس حساب سے تھوڑی کم ہی ڈال لیے گا اگر آپ نے پہلے نہیں ڈال لی تو ساری اسی موقع پر آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا دو ستین منٹ گھمال لوں ادھرک لیسن کو بھی تھوڑی دیر اس کے اندر گھمال لیا اب ہم اس کے اندر ایک ٹیماٹر بڑے سائز کا میں نے بارک چوب کیا وہ ڈال دیا ہے ٹیماٹر کمپلیٹلی اوپشنل ہے میرے گھر میں یوز کیا جاتا ہے اس لئے میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیماٹر کی ہلکے جلنے تک ہم اس کو پکائیں گے دیرہ اور دھنیا پورٹر دھنیا اور زیرہ کمپلیٹلی اوپشنل ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے ڈالیں گے تو آپ کے تڑکے میں مزید جان آئے گی تو میں یہ ڈال رہا ہوں سارے مسالے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو زورت محسوس ہو تو اس موقع پر تھوڑا سا پانی بھی لگایا جا سکتا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا بنائیسوں پر کوئی کمپرومائز میں کی جائے گا جتنا اچھا آپ مسالے کو بھونیں گے اتنا ٹیسٹ یہ آپ کا سارم کیار ہوگا اور ابھی ہم نے اس کو ڈک دینا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے ہلکا سا پانی لگا کے تاکہ ٹیماتر بھی اس کے اندر ملٹ ہو جائے دیکھیں اگر آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں مسالے ہماری کی مسالہ الحمدللہ دیکھیں بن چکا ہے اس سے زیادہ نہیں بھونے گا کیونکہ ہلکا ہلکے سے چنکس اس کے آنے جائے جب آپ کھنا کھائیں اور ادھر ہم نے ایک یوسر کا جگ ساکھ کا یہ بھی ہم نے گرانڈ کر لیا دیکھیں اس کے اندر ہلکا ہلکے سے چنکس بچائیں بلکل اس کو مہندی کی طرح پیسٹ نہیں بنا جائے اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ جو باقی مارا بچائے اس کو بھی اسی طرح سے گرانڈ کر کے دوسرا والا بھی ایڈ کرتے ہیں میں یہ سارہ اس میں ایڈ کر دوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں سارہ ساکھ دیکھیں ہم نے گرانڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا دیکھیں جیسے اس کے اندر یہ ببل زانے شروع ہوگا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ساکھ بلکل ٹھیک ہے پک چکا ہے آپ سے زیادہ گاڑا نہیں کرنا تو آپ سار سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا دھم دوں گا چار سے پانچ منٹ کا تاکہ جتنا اول ہے وہ سارہ سرفس پہ آجائے اور ساگ کے اندر ہر سارے مسالوں کا آرومہ مکس ہو جائے تو میں اس کو چار سے پانچ منٹ تک دیکھوں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں اس کے فائنل لپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمنی اور ناجید دیکھیں میں آپ کو ڈککن اٹھا کر اس کی کنڈیشن دیکھاتا ہوں الحمدللہ دیکھیں ساگ ہمارا بلکل بہترین تیار ہے اول بھی سرفس پہ آجائے اور مجھے اس سے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہوگا تو میں فریم کو آف کرتا ہوں میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں ناظرین یہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اوپر سے اس کے مکھن ڈالیں گے مکھن کے ساتھ اس کو سرف کریں گے یہ تھی میری آج کی ریسپی ساگ کی جس طرح میرے گھر میں تیار کیا جاتا ہے میں نے آپ کو سیم اسی سٹائل میں بنانا سکھایا ہے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے محمد سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ